میرے پیاروں تبلیغ کا مقصد کیا ہماری آنکھیں کلنے دل کی یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی یہ آنکھیں تو کمزور ہیں یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں یہ تو دور سے ہائیوے کو گیلا دکھاتی ہیں یہ تو عربوں کو سہرہ کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے جب دل نورانی حدیث میں آتا ہے کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہے ہیں یہ مومن ہیں اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہن آ رہا ہے کیوں اس کی بھی وجہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا لیں یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا جب سے مسلمان نے ٹوپی پہنے چھوڑی ٹوپی پہنانا شکر دیں ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں کیوں میرے پیاروں مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے یہ مومن کی علامت ہے یہ اللہ کے نوی نے فرمائی ہے تولیغ کی منت ہے انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لیں آج ہم تقریر سن کے گمراہ ہو رہے ہیں کیا تقریر کرتا ہے بضوح صلی اللہ علیہ وسلم تو دس منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی لکنت حیرون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فیرون سے میں بول نہیں سکتا صحیح اور اولوالعظم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہے اٹھائیس پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا بڑا نبی اولوالعظم اور بولنا سے بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی یہ ضرور کا ہے اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے بولو کا کا ہے یہ ضرور کا ہے قرآن نے جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ہیں اقل والے اور یہ ہیں ہدایت کے رستے پر آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سنکے نیند آنا شروع جاتا ہے ایک دم سوستی جمعہ میں سوستی کبھی آپ نے کسی کیشئر کو سوتے ہو دیکھا نوٹ گنتے ہوئے نیند آگئے تصویح پڑھتے بہت نیند آتی ہے قرآن پڑھتے نیند آتی ہے کبھی میش دیکھتے آٹھ گھنٹے کا کبھی نیند آئی ہو ایک بول میں جمعائی آگئی ہو اور نماز میں پندرہ پندرہ جمعائی آتی ہے میرے پیاروں آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے تبلیغ کا مقصد کیا ہے ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں اور یاد رکھنا میرے پیاروں شیطان کے ستر ہزار نورانی دعایں دینی جو دینی دعاوں سے وہ گمراہ کرتا ہے نشانیاں ہیں میرے پیاروں ایمان والوں کی نشانیاں اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں ایمان بنتا کیسے زین الاردین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لیا ہے شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن ماباپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن اولاد کہہ رہے ہیں ماباپ دشمن کھوڑوسی دشمن یہ دشمن وہ دشمن اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کا ہمارا دوست بنا دے گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور عمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور ہنچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے عورت ہو یا مر شرط ہے مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ دندگی دنیا میں ارپیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیف کریں جزاکتا